بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈالرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امیر کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو سیکنڈ ڈیر جیسا کہ آپ جاتے ہیں میں چپٹر نمبر نائنٹین کو سٹارٹ کیا ہے بچوں تو آج کی لیکچر میں ہم اس کو آگے پڑھیں گے کونٹینیو کریں گے ٹھیک ہے نا پریویسنی ہم نے پڑھا تھا کومٹرنی شیفٹ کو کومٹرنی فیکٹ کو ٹھیک ہے نا بچوں ہمارا پیئر پروڈکشن ٹھیک ہے نا بچوں ہاں جی آج کی سیلیکٹ یہ بھی ہے جو ہمیں بہت سارے کوششن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں جی تو آپ کو انشاءاللہ یہ ٹھیک اچھے سمجھ آ جائے گا تو اگر آپ کو بھی کوششن آپ مجھے کومٹ سیکشن میں بسا سکیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والے لیٹس لیکچر آپ کو ٹیملی پہنچ سکیں اور آپ کی تیاری کر سکیں ٹھیک ہے نا بچوں ہاں جی چلے ٹوپی کو اسٹار کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتوں میری ٹویل کلاس فیزیکس پلیلیسٹ ہے جس میں میں نے چپٹر ٹویل سے ابھی تک سارے لیکچر اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کو اس لیکچر کا لنک مل جائے گا یا آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بچوں ہاں جی چلے ٹوپی کو اسٹار کرتے ہیں تو بچوں سب سے پہلے ہمارے ٹوپی کا نام ہے پیر پروڈکشن پیر آپ کو پتا ہے کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا دو چیزوں کو کہتے ہیں پیر کا مطلب ہے جی ٹو ٹھیک ہے اور پروڈکشن کا مطلب ہے کریئیٹ ٹھیک ہے نا اب اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن سے پہلے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کیا کہ ہمارے پاس اگر ایک یہ ایک فٹون ہے ٹھیک ہے اور یہ فٹون اس کا ہے گیمہ ریز کا گیمہ ہائی انرچی کا جب یہ پاس ہوگا کہاں سے ایک ہائی ایک نیوپلیس ہے ہی ہے ہی ہے ہی نیوپلیس ہے اس کی ویسنیٹی اس کی ایریے سے گزے جائے گا کہ اس کو پھر اٹریکٹ کر لے پھر کیا ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس دو پارٹیکل ریلیز ہوں گے ایک کہلے الیکٹرون ایک کہلے پوزیٹرون کی کہنا بچ ہوگا تو دو پارٹیکلز میں یہ ہمارا ریلیز ہو جائے گا ایک پارٹیکل ہے ہمارے پاس الیکٹرون ایک پارٹیکل ہے ہمارے پاس پوزیٹرون ٹھیک ہے تھا اب یہ کیا ہوتے ہیں ذرا ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو پہلے ہم اس کے ڈیفنیشن پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تھا ڈیفنیشن کی ہے کہ وین آخ ہائی انرجی فوٹون آف گیمہ ریز ایز پاسنگ گزر رہا ہے فروم ویسینیٹی آف آ ہیبی نیوکلیس ایک ہیبی نیوکلیس کی ویسینیٹی سے ایک فوٹون پاس ہو رہا ہے پھر کیا ہوگا gonna it will create a electron a positron a positron greater than a positron means کہ ڈا ایک پیر you'll produce اب تک ہے نا it will produce an electron and up and positron an electron and positron یہ دو پارٹیکل کیاٹ ہوئے ہیں اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں پیر پروڈکچن کیونکہ دو چیزیں پروڈیوز ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا بچو امید آپ کو سمجھ آگے اگر آپ کو دیفنیشن بھی آئے تو آپ نے اسی طرح ڈائیگرام بنا کے دیفنیشن کو ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے بچو ہاں جی امید آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم اپنے اس ٹوپک کو ایکسپلین کرتے ہیں بچو اس میں وہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا بچو ہاں تو بچو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ ایک فوٹون کی جو انرجی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے الیکٹرون میں اور پوزیٹرون میں تو یہ ہے ہمارا کنزرویشن آف انرجی اس کو یہ ہولڈ کر رہا ہے یاد رکھئے گا اور چارج کو بھی ہولڈ کر رہا ہے لا کنزرویشن آف چارج جیتنا چارج جیتے ہیں تو یہ یونیورس کے لا کے اکوڈنگ ہے ٹھیک ہے ایک بارٹی کے ریلی تو اگر کو لا آف اگینسٹ ہو جائے گا یونیورس کے ٹھیک ہے نا کنزرو نہیں تو بچو آپ کو اب نیچ بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہل کو میں نے کہا ایک الیکٹرون ہے الیکٹرون آپ سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن ایک پوزیٹرون پوزیٹرون کیا ہوتا ہے جی پوزیٹرون بھی پڑھ لیتے ہیں اب آپ کو جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ ہماری یونیورس کا ایک لا ہے کہ اس کے اندر انرجی ہماری کنزرو رہنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے جو پوزیٹرون ہے جو پوزیٹرون ہے جو ایکوال ہے جو ایکوال ہے ان چارج بٹل اوپوزیٹ ٹھیک ہے ہاں وہ نیگٹیو ہاں اپوزیٹرون ہے تو دونوں اس دوسرے کو کینسل کر دیں گے انرجی کنزرو رہے گی ماں سمجھے آپ ہاں تو اب بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسٹ میس انرجی کی کتنی ہوتی ہے ایک الیکٹرون کی اگر آپ ان کو ملٹی بلا کریں میں ایسا آپ کو بتا ہے نائن پوٹ ون ٹھیک ہے نا ٹین مائنس ٹھرٹی ون ہے اور یہ ہے جناب 3 ملٹی بلا ہے ٹین کی ایٹ اور اس کو اگر آپ کریں نا الیکٹرون بولٹ میں تو یہ بنتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا اس کی ریسٹ میس انرجی کتنی 0.51 میگا الیکٹرون بولٹ ایک پارٹیکل کی الیکٹرون کی تو تو وہ کی آئی 1.02 میگا الیکٹرون بولٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ان کی انرجی ہے ریسٹ میس انرجی تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ فوٹرون کی انرجی ایک الیکٹرون اور ایک پوزیٹرون بھی گیا اور یہ ڈیوائیڈ ہو گیا مطلب یہ فوٹرون کی انرجی ہم نے پڑا تھا ہی دی کو ایچ ایف ہمیں قوانس نے فوانس نے بتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں تو ایچ ایف کس میں ڈیوائیڈ ہوگی ایک تو وہ آگی ہے ہمارے پاس ان کی سلسکی ریسٹ میس انرجی ریسٹ میس انرجی آگی اور پھر آوی جی کناٹی گھنجی اپ ٹی ریل آوی جی ہمارے پاس کنیکٹی گھنجی اپ ٹوزیٹرون بھی خیلی کہنا بچ ہے ہاں بچھا کہ یہ بھی یاد رکھی گا تو اس طرح یہ ان میں کیا ہوگی ڈی بائیڈ ہوگی ڈیوائیڈ ہوگی تو اس طرح یہ ہمارے پاس ایک پیوٹ پردکشن ایک ہی اپورٹن اگر آپ کو کوئی کوشن ہوں ہم مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر ہم اس کو میتھم اٹھیکل میں لکھیں اس کو ایچ ایف یہ ہم نے کہا ہے ایم نوڈ سی اپنے دو پارٹی کا نظر ٹو سے ملٹی بلائے اور کائنیٹک اینرڈی اف ایلیکٹرون پلس کائنیٹک اینرڈی اف پوزیٹرون اس کو بھی یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ پیئر پڑکشن ایک ایمپورٹن نوم کوشن ہے آپ کو کوئی کوشن نہ بتا سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جل بھی سی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکم کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے لیٹس لائکٹر آپ کا ٹیمٹ پہنچ کر سکیں آپ کی تیاری کر سکیں ٹھیک ہے نا بجوان جی چلیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایسی ہو رہے ہیں اللہ حافظ